بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے 25% سپیشل الاؤنس کے بارے میں اس کی حوالے سے پنجاب سروس ٹربیونل کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے تمام طرف فیصلے کی تفصیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ پہلی دفعہ میرے اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکون ہے اس پر پریس کر لیجئے گا تاکہ میرے طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے آیا ہے پنجاب سروس ٹربیونل لہور نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو اتداران ہیں پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے حاجی محمد ارشاد انہوں نے ایک اپیل تائر کی تھی چیف سیکٹری گورنمنٹ آف پنجاب سیول سیکٹریٹ لہور کے خلاف اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے ریسپورڈنٹ تھے دوسرے والے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکاری ملازمین کے جو پچیس فیصل سپیشل آلاؤنس جاری کیا گیا ہے وہ کہ فیڈرل کے جو سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو پچیس فیصل دیا گیا ہے ان کو ان کی جو انیشل بیسک پیسکیل دوہزار سترہ کے مطابق دیا گیا ہے اور اس کا نام کو بھی تبدیل کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین رننگ بیسک پی پے یہ پچیس پرسینٹ لے رہے ہیں اور اس کا نام بھی ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس رکھا گیا ہے جبکہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے یہ پچیس پرسینٹ کا اضافہ ان کو ان کی انیشل بنیادی پیسکیل دوزار سترہ کے مطابق دیا گیا ہے اور اس کو نام بھی چینج کیا گیا ہے اس کا نام پچیس پرسینٹ سپیشل الاؤنس رکھا گیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ اپیل دائر کی گی تھی پنجاب سروس ٹربیونل میں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے چیف سیکٹری کو یہ واضح حدایت جاری کی ہے کہ جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں یہ پچیس فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے سیم اسی طرح پر پنجاب گورنمنٹ کے تمام سرکاری ملازمین کو بھی یہ پچیس پرسینٹ کا اضافہ دیا جائے اور ان کو ان کی رننگ بنیادی پی کے مطابق دیا جائے اور نام بھی وہی رکھا جائے جو کہ اس پیشل آلاؤنس کے علاوہ ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس ہے وہ نام جاری کیا جائے اور پنتالیس دن کا یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ پنتالیس دن کے اندر اندر ایک پرسنل ہیرنگ کی جائے سرکاری ملازمین کی عدداران کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا دائے اور اس کی انٹی میٹ بھی پنجاب سروس ٹربیونل کو لازمی طور پر دی جائے تو پنتالیس دن کا ٹائم ہے اب دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو پنجاب کے ہیں ان کو ان کی رننگ بنیادی پی سکیل کے مطابق یہ پچیس پیٹسینٹ کا اضافہ ہو جائے گا پنتالیس دن کے اندر یا کہ مزید اس کیس کو لٹکایا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی